السلام علی النبی المختار وعلا آلہ الاتحار واسخابہ الاخیار اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلی ہمی بعد از حمد و صلات حضرین مکرم و محترم حضور قبلہ محدث عبدالوی نور اللہ مرکدہو آپ کی عظیم یادگار اور ہماری عظیم مادر علمی دار العلوم چشتیہ رزویہ خانگاڈوگرہ شریف کا 63 سالانہ جلسہ دستار فضیلت انعقاد پذیر ہے جس کی صدارت سفیر عشق رسول شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ چانبیر سرکار محتمیم جامعہ حضا آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے حاضرین مکرم وقت بہت کم ہے کوئی گفتگو خطاب تقریر کا موقع نہیں ہے ایک صرف فکری پیغام آپ کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں کہ الحمدللہ دار العلوم چشتیہ رزویہ کا 63 سالانہ جلسہ دستار فضیلت اور اس کی نسبت تاجدار کائنات علیہ السلام کی ظاہری 63 سالہ حیات طیبہ سے بھی ہے تو اس حوالے سے بھی اس مرتبہ کا سالانہ جلسہ یقیناً خصوصی فیض کا حامل ہے اور دار العلوم چشتیہ رزویہ دینی علمی اور روحانی درسگاہ اس کا کنیکشن بھی جو فیض کا ہے وہ یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی درسگاہ اصحاب سفہ سے ہے تو یقیناً وہ فیض بھی دار العلوم کے ذریعے الحمدللہ جاری و ساری ہیں تو میں صرف جو پیغام دینا چاہتا ہوں یہی ہے کہ آج کے پروفتن دور کے اندر جب چاروں طرف سے فتنے ابر رہے ہیں اخلاقی فتنے بدعقیدگی کے فتنے بدتہذیبی کے فتنے کفر و الہاد کے فتنے ایسے دور کے اندر اپنے دینی اداروں کو مضبوط کرنا یہ ازہد ضروری ہے اور دو اہم پہلو ہیں جن سے ہم اپنے اداروں کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ افرادی قوت کے ساتھ اور مالی قوت کے ساتھ آج جس طرح کفر اسلام پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی آواز کو طاقتور بنائیں اور وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے ان دینی اداروں کو مضبوط کریں گے دور و نزدیک سے مادر علمی میں تشریف لانے والے احباب کی توجہ چاہوں گا یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہم نے اپنی اپنی جگہ پہ دینی اداروں کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ دینی اداریں مضبوط ہوں گے تو اسلام کی آواز مضبوط ہوگی اسلام کی آواز مضبوط ہوگی تو اسلام کا پرچپ روح زمین پر سر بلند ہوگا اسلام کا پرچپ روح زمین پر سر بلند ہوگا تو مکینِ گمبدِ خزرہ اپنے امتیوں سے راضی اور خوش ہوگئے آج ضرورت ہے بلخصوص ہم اپنے مالی وسائل کا روح اپنے دینی اداروں کی طرف کریں آج اہلِ سنت کے لیے یہ لمحہِ فکریہ ہے کہ ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے نیکی کے نام پر جن کاموں کے اندر جن میں دین کی کوئی مضبوطی کا کام نہیں ہے آج ہم ناکھ و روپیاب صرف کر رہے ہیں لیکن دین کی مضبوطی کا کام نہیں ہو رہا تو میں گرد مندانہ یہ التجاہ کرنا چاہتا ہوں اپنے مالی وسائل کا روح ایسے دینی مراکز کی طرف کیجئے دینی اداروں کی طرف کیجئے جہاں سے دین کی آواز نکلتی ہے جہاں سے دینی سلام کی شمیں روشن ہوتی ہیں اور روح زمین پر اسلام کی روشنی پھیلتی ہے آج ساری ساری رات ایسی محافل کا انکاب کیا جاتا ہے کہ ہم لاکھوں روپیہ اڑا دیتے ہیں لیکن وہاں سے دین کا کوئی خاطر کا فائدہ نہیں ہوتا حاضرین محترم ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں خٹ ہو رہا ہے ہمارا پیسہ کن کاموں میں صرف ہو رہا ہے واپس لوٹ آئیے خدارہ واپس آئیے اپنے دینی اداروں کو مضبوط کیجئے مدارس کو مضبوط کیجئے تاکہ اسلام کی آواز طاقتور ہو حاضرین محترم پچاس پچاس ہزار روپے لے کر رنگ پرنگے کپڑے پہن کر اور ڈانس کے ساتھ نوٹوں کی پرسات میں ذکر حسین کرنا یہ تو بڑا آسان کام ہے لیکن اپنی اسائشیں قربان کر کے اپنا پیٹ کٹ کر سینکڑ و مدارس کے نازمین کہاں موجود ہیں میری بات کی تائید کریں گے اپنی ارام کو قربان کر کے اپنی اسائشوں کو قربان کر کے اپنی نیت کو قربان کر کے اپنا پیٹ کٹ کر دینی ادارے کلا کر حسینی مشن پر کام کرنا یہی داراصل دین اسلام کا کام آجلین محترم امامِ عالی مقام جن کے نام پر کئی لوگ اپنے بینک پیلس پڑھا رہے ہیں اگر امام پاپ نے تیامت کے دن پوچھ لیا میں نے تو دین کی خاطر اپنے جوانی کو قربان کیا تھا جیما کا علی اسکر بھی قربان کر دیا تھا تو نے کیا کیا تھا آجلین محترم اگر ہم نے کربلا کے اس عظیم مسافر اور مصطفیٰ کے دین کے اس عظیم علم بردار امامِ حسین کے مشن کو اپنانا ہے آج ہم امامِ حسین کے نام پر ترجنوں دے کے تو اتار دیتے ہیں ہم امامِ حسین کے نام پر لاکو روپیہ ننگر پہ تو لگا دیتے ہیں لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ہم نے اپنا کوئی ایک بیٹا بھی حسین کے نانے کے دین کے نام وقف کیا 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 آج ارادہ کر کے جائیں ہم انشاءاللہ اپنا ایک بیٹا یا بیٹی ضرور مصطفیٰ اکریم کے دین کے نام پر قربان کر کے اس مرکز میں داخل کروائیں گے تاکہ وہ دین کا علم پڑھ کے امامِ علی مقام کے مشن کو آگے لے کر دنیا باہر میں چلے حضور نبی کریم علیہ السلام کہ دین کا مشن اتنا ہم نے ہم نے اس کو پسے پشٹ ڈال دیا ہم نے سمجھ لیا یہ دینی مراکز کی کوئی اہمیت نہیں دینی اداروں کی کوئی اہمیت نہیں علماء فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں براہ راس نظرانہ نبی پاک کے ہاتھ میں پیش کروں وہ کسی مدرسے میں آکے لنگر میں حصہ ڈال دے اسے وہی برکت ملے گی جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں نظرانہ پیش کرنے کی ملے گی آج ہتنوں کا دور ہے کبھی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی جناب اسلام کے بنیادی عقائد پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی عقائد اسلامیہ پر حملہ ہو رہا ہے کبھی نموس تحجیبوں تبدن پر عورت مارس کے نام پر حملہ ہو رہا ہے اور وہ پت نصیب عورتے جو میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ لے کر اسلام دشمن قوتوں کی عالی کار بنی ہوئی ہے ان پت نصیب عورتوں کو کیا پتا ہو جنہوں نے اپنے جسم پر اپنی مرضی چلائی ان کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی اور جنہوں نے اپنے جسم پر اللہ رسول کی مرضی چلائی دنیا آج بھی انہیں محدث عبدال کی نام سے یاد کرتی ہے دنیا آج بھی داتا گان عباق شلی حجبری کے نام سے یاد کرتی ہے جنہوں نے اپنے جسم پر اللہ رسول کی مرضی چلائی لوگ آج بھی انہیں غوث آج میری کے سلطان بہو کے امام آز مبو حنی بھان کے نام سے جانتی ہے اور جن عورت نے اپنے جسم پر اللہ رسول کی مرضی چلائی حضرت حاج جیسی وہ عظیب پاک پاک عورت رب نے بتا دیا جو اپنے اوپر میری برزی چلاتے میں صرف ان کے نام ہی نہیں صحیح کی صورت میں ان کے کام بھی کیا پر تا کہ فتنہ کر دیتا تو یہ جو فتنے اوپر رہے ہیں ان فتنوں کا علاج صرف دینی اداروں کا مضبوط کرنا ہے رب قادع کی قصف انہی دینی اداروں سے پڑھنے والے رازی غزالی بنے سیوتیوں ابو حنیثہ بنے آج بھی اگر ان فتنوں کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے تو دینی اداروں کو مضبوط کرنا ہے رب قابع کی قسم انہی اداروں سے نکلنے والے علماء اور فضلاء کفر کی ان تاغود طاقتوں کے ان طفانوں کے سامنے بند باد کر بڑے ہوں گے آئیے آج عید کریں ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوط کرنے کے لئے اپنے دینی اداروں کو مضبوط کریں گے کیونکہ دین سے وفا مصطفیٰ سے وفا ہے اور ڈاکٹر اقبال کہہ گئے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے لوہ کلب ماشا 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 ماشا